ستائیس ماہ رجب المرجب کی شب کے عامال اور عبادت اس شب کی عبادت اور عامال کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ ستائیس رجب کی شب کے عامال اور عبادت ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے اس شب میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے اگر پہاڑ کے برابر حاجت ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں اس حاجت کو رد نہیں کرتا اگر اس شب کے عامال کی بات کی جائے تو اس شب کا سب سے پہلا عمل ہے قربطن اللہ کی نیت سے غسل کرنا اس شب کا دوسرا عمل ہے کسرت کے ساتھ سلوات پڑھنا اس شب کا تیسرا عمل ہے روزہ رکھنا احادیث کے مطابق جو شخص ستائیس ماہ رجب المرجب کا روزہ رکھتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر ہزار ہا سال وسیع ہو جاتی ہے یعنی جو شخص ستائیس ماہ رجب المرجب کا روزہ رکھتا ہے ہزار ہا سال وہ قبر کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے اور ہزار ہا سال اس کی قبر سے خوشبوں ختم نہیں ہوتی اس شب کا چوتھا عمل ہے زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت امام علی علیہ السلام پڑھنا اس شب کا پانچوہ عمل ہے بارہ رکعات نماز پڑھنا جس کا طریقہ یہ ہے کہ قربطن اللہ کی نیت سے دو دو رکعات کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے ہر رکعات میں الحمد کے بعد چار مرتبہ سور فلک چار مرتبہ سور ناس اور چار مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے جب بارہ رکعات نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ ذکر اس ذکر کو بارہ رکعات کے بعد چار مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تبارک وطالعہ سے طلب کی جاتی ہے